خبرے کے ریلی میں پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودری اصغر کی جیب کٹ گئی کوڑے کھائے ہوئے ہیں کھلے کٹے ہوئے ہیں ہم نے جیبیں کٹوائی ہوئے ہیں خبر ہے کہ بابو برال نصار بٹھ محمود خان شدید بیمار اور قسم پرسی کا شکار ہیں وزیراعظم سے توجہ کی اپیل دیکھو یار کس کس قسم کے عظیم فنگار جو ہیں ان کی کیا حالت ہے اور کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے بڑے افسوس کی بات ہے بس سے میں بابو برال کو اور نصار بٹھ کو تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ محمود خان کون ہے اوہ یار بہت تگڑا آٹیسٹ ہے وہ فلم سٹار ہے فلمیں کئی کی ہوئی ہیں یہ سٹیک ہاں ہاں تھیٹر کیا ہوا بہت زیادہ وہ جو بہت موٹا ہے یار ہے اوہ ہاں 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 مجھے بھی اپیاد ہے یہ تیٹ مار کے بندہ پھینک دیتا ہے میں نے بابو برال کے لیے خصوصی طور پر چیف منسٹر سے ریکویسٹ کی مجھے آج بھی اس کی اخبار میں خبر آئی ہوئی ہے کہ میری بہت بری حالت ہے تیز آر پی ہے کہ دوائیں گا اور ٹھیک ہے میرے ہر بھی نہیں گئے ہوگا حضیر عظم ہی کچھ کریں تو کریں میں سچ کے جاؤں مرشد پاک سرکار بس یار سپرینہ مجھے روکنا مجھے بس ٹھوٹ جائے گا مجھے نہیں پچھا مجھے نہیں پچھا کسی دن سپرینک کے ساتھ ہی باہر ہوں گے یہ سرکار بہت بہت ڈیفرنٹ کار ہیں یہ تینوں حضور بہت ہے کہ اگر آپ محبت میں کتا تعلقی کے اعلان کا حوصلہ نہیں رکھتے ہوں تو ایک جرمن فرم معمولی فیس لے کر ایسا کر سکتی ہے کتا تعلق کرا سکتی ہے وارے واہ یار یہ بزنس ہی در پاکستان میں بہت چال سکتا ہے کیسے ہمارے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا بڑے وزادار سے ایلیٹ کلاس کے امیر لوگ یار جو ایک کلاس ہوتی ہے وہ تو اتنے وزادار ہوتے ہیں وہ تو کتا تعلق کاری نہیں سکتے وزاداری میں اسی لیے تو پانچ پانچ چہ چھے عشق پال رہے ہوتے ہیں ایٹا ٹائم تو اور کیا امان سے کوئی ایسی فرم کھول لی جائے نا ٹیلی فون فرم کتا تعلق کرنے کے لئے ہمارے ساتھ رابطہ کریں صرف ہمیں نمبر دے دیں اور ادھر آپریٹر بٹھا دی جائے کو پڑی لکھی سی خاتون دیکھو سلیم آج کے بعد تم نے ناجیا کو بالکل فون نہیں کرتا پلیس چونکہ اس کے جو پیرنٹس ہیں نا انہوں نے بڑا اچھا لڑکا ڈون ڈیا دیکھو تم نہ کوئی کام کرتے ہو نا کاج بے لے سارا دن لور لور پھیلتے ہیں بری بات ہے کٹک میرا خیال ہے وہ نستالیکس آپریٹر رکھا جائے یہ جس طرح کی وہ نہیں ہوتے انجیو زدہ لڑکے انجیو زدہ کیا ہوتے ہیلو سلیم سٹوپیڈ شرم تو نہیں آتی تمہیں نہیں رسانہ ناجیا کو فون کرتے ہو خمددار نہ تم نے میک اپ کیا ہوتا ہے نہ کچھ سلیم میں نے تمہیں کہہ دیا آئندہ ناجیا کی طرف نہیں دیکھنا یہ دیکھو میری طرف نہیں بھی نظر آرہی ٹیلی فون میں تو دیکھو دیکھو مجھے میری طرف دیکھو نہیں نو اس کی طرف نہیں آئندہ دیکھنا بس آپ کو بھی اتنا ضروری کام ہونا تو مجھے بتا دیا کرو ہاں میں خود تمہارا رشتہ لون لوں گا بس خد کم یہ کیا تھا ان پر جو کیا انہوں نے یہ کیا عرکت کیا اس طرح کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ دل میں گالی نکال دیتے ہیں بس یہ اس سے مسئلے کا حل نکل آئے گا اس کا مطلب ہے اس سے بھی نہیں مسئلے کا حل بچہ ہی میں سمجھتا رہا کہ بٹھائیں بنتا کہ اس کو یار ویسے کو ڈاٹ ڈی سی خاتون نہ بٹھائی ہے وہ ہے اس کی قصد کیا بس اپاری کو ریسی ڈاٹ ڈی سی جس نے ڈنڈا بھی پکڑا ہو تو اس آج میں پھون پکڑا ہو بے کال سالویس لہی ماں ایڈا تھی شوکا خبر در میں لٹاں روڑ جھا دیو نیاasion اس نے شرم تر ہوتی ڈی سی ناچیل فون کھر نے ناام را دا ایڈیا تیو چاہ چڑے ڈی سوکھی جانا کا میں ناکا آئی سارا دن ٹاالی تھیلے بیا کڑڑا جی کھیڑ دا رہے جائے چاوڑ جہی ڈی سی تنے پیو دیا جبہ مالا کھنے بے انہیں آپ کو کام کر دے جنا جس جی حو духہ دیا جی طریقہ نہیں ہے اردو میں بات کریں تو آپ یہی باتیں اردو میں کریں چلو اردو میں کار دیتی ہوں خبردار آئیتا فون کیا نا جیہا لتے تروڑ سٹو کی بس خبردار آئیتا فون کیا تو اپنی ماں باپ کو اور رشتہ نوڑ لو شوخہ مجھے کہ بتا جہاں مرضی کرشاتی فٹے مو آہ فٹے منا مراد میں تمہاری بے بے جتنی ہوں خبردار آئیتا ہم لیتے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم سیدھے چلیں گے چودی شجاعت حسین کے گھر آپ دیکھئے گا ہمارا انٹرویو جس کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار ہے